اللہ حضور جلال ہمیں تعفیق سے نماز دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ تحجد کیسے پڑھیں شاید کہ دہرانے سے ہمیں یاد آ جائے آپ کو علم ہی ہوگا لیکن چند آداب جو اللہ کے حسول نے بیان کیے ہیں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوشش تو کرتا ہوں اٹھائی نہیں جاتا کچھ لوگ کہتے ہیں جی اٹھتا ہوں بس حمد نہیں پڑتی کیوں یہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بس گھنٹی لگائی تھی لارم تو بجا لیکن بات نہیں بنی بس اٹھ کے بیٹھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں دوسرا کہتا ہے وہ کوئی کر کے آیا تو جی چاہ جو تھوڑا سا سو جاؤں تو پتہ چلا کہ فرض نماز بھی کوئی ذرگی یہ مختلف سوالات بتاتے ہیں کہ اللہ کے حسول کا طریقہ ان کو آ جائے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں طریقہ کیا میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ کر دیں بیان لگتا ہے تھک گئے ہیں کوئی ہے میں اس کو دبا دوں یا تھکا ہوا ہے آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ اگر کوئی سچی تمناہ رکھتا ہے کہ وہ تحجد پڑے اس کے لئے پہلا کام یہ ہے کہ وہ رات کو سنت کے مطابق چلندیس ہو جائے ہیں چار لوگوں کو اجازت ہے وہ اجازت وہ استعمال کر سکتے ہیں علم والے لیٹ ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی سیکھتے تھے اور امام احمد بن حنبل وہ رات ساری ایک دوسرے سے علمی مذاکرہ کرتے رہتے ہیں اور سیدنا ابو حریرہ رات کا ایک پورا حصہ صرف حدیثیں یاد کرنے میں گزارتے ہیں اجازت امت کے لئے اگر آپ نے کوئی سوچ بنانی ہے کہ امت کیسے بلند ہو سکتی ہے تو آپ لیٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے حصول بھی اور سیدنا ابو بکر بھی آپس میں مشورہ کرتے ہیں رات لیٹ تک اور گئے تک یہ باتیں ہوتے ہیں جائز اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا ہے تو اس کی خاطر توازو کرنے کے لئے آپ لیٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ آیا ہے پریشانہ ہو اس کو کھانا کھلا کے اس کو لٹا کے آپسے جائیں من تطعیب خاطر المرآن اور چوتھی اجازت یہ ہے کہ زوجین جو ہے وہ لیٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ عذر نہیں تو آپ کو اگر سندس سے پیار ہے تو آپ کو جلدی سونا چاہیے یہ پہلا طریقہ ہے جس سے آپ تحجد کے لئے تیار ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوسرا طریقہ ملا لیجئے جو شاید کہ آپ کے لئے نیا ہو حدیث میں آتا ہے قیلو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا تَقِيلُ قَيْلُولَا کیا کرو شیطان قَيْلُولَا نہیں گاتا قَيْلُولَا کیا ہوتا ہے زہر سے پہلے کچھ دیر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے زہر کے بعد فَيْلُولَا ہوتا ہے اور آج کی سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ only 26 منٹ 26 منٹ اگر آپ اپنے آپ کو لٹا لیں تو اس سے آپ تحجد کے لئے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں دوسرا کام آپ نے جب سونا ہے تو سونے سے پہلے آپ باوضو ہو کے سو جائیں تیسرا کام اذکار کر کے سو جائے چوتھا کام نیت بھی کر کے سوئے نیت کر لیں گے سوئے رہیں گے تاجد پھر بھی لکھی جائے گی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الارم کا نام نہیں لیا کیونکہ اسے ابا کے دور میں موبائل نہیں تھے ٹائم پیس نہیں تھے ان کا یہاں سے الارم جنب وہ ان کو اٹھاتا تھا دل کے اندر تھا ہاں کوشش کر دیکھیں الارم بھی لگا لیں لیکن نیت کر کے سوئے دعا کر کے یا اللہ یہ لذت مجھے بھی یاد آگئی تھا آپ سو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اگر ذکر کر کے سوئے ہیں صورت الملک ضرور پڑی ہے یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچا تھی تو پہلا کام ہم نے کیا کہا کٹھے آگے چلے پہلا کام کیا کرنا ہے دوسرا کام جی تیسرا کام چوتھا کام ذکر کر کے سونا ہے پانچمہ کام نیت کرنا ہے آپ سو گئے ہیں اگر اللہ نے آپ کی نیت کو پسند کر لیا کہ واقعتاً یہ مجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے میرا مالک ضرور اٹھائے دل کی جو کیفیت ہوتی ہیں فیصلے اس پہ ہوتے ہیں آپ اٹھے ہیں بہت سارے اٹھنے کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں شیطان نہیں ان کو اٹھنے دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ایک کام کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں استیقظ النبی فجعل یمسح النوم عن وجہی بیدی غور کیجئے گا جب آپ اٹھے ہیں تو اٹھ کے آپ بیٹھ چاہیے بھاگئے نہیں دوڑیے نہیں اوہ کتنا ٹائم ہو گیا یہ افراد تفریح دین میں نہیں ہے پڑے آرام سے تحمل سے سکون سے وقار سے ہم کس کے لئے اٹھیں ہیں آپ اٹھ کے بیٹھ لئے الحمدللہ دعائیں پڑی ہیں اور اوپر سے آنکھیں بند ہوگی آپ سنت کے مطابق کیا کریں دونوں ہاتھوں سے تین مرتبہ اپنے چہرے پہ لگائیں تاکہ نیند دور ہو جائے ہم تو کیا کرتے ہیں نا ٹائم دیکھو وہ بڑا ٹائم پہ آئے پھر سوئے شکر کریں گے ٹائم پہ اللہ نے آپ کو اٹھا دیا تو چھٹا کام کیا کرتا ہے اٹھتے وقت بھی آپ کو دعا پڑھنی چاہیے اللہ تیری ہی طریف ہے جس دن دوبارہ مجھے صحیح سلامت زندہ کر دیا کیونکہ ہم راست ہوتے پہ دعا پڑھتے ہیں اللہ ہم بشمی کا یہ نہیں کہتے ہم میں اللہ کے نام پہ سوتا ہوں اٹھوں گا میں اللہ کے نام پہ ہی مرتا ہوں اور زندہ کیا جاؤں یہ غور کیجئے اللہ جب کسی کو سلاتے ہیں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں چاہے تو واپس کر دے چاہے تو واپس نہ کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کہ وہ دعا پڑھتے اور اپنے چہرہِ انبر پہ ہاتھ پھیرتے اور صورت آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں انہ فی خلق السماوات والأرض واختلاف اللین والنہار لآیات سوتے وقت کیا کرتے سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں مسواق تیار کر کے تکیے کے پاس رکھ دیتی کانا لا يدام جنہیں اللہ کے قریب ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کی زندگی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں مسواق پڑی اور آپ اٹھتے ہی اپنے چہرے پہ آگ پھرنے کے بعد آیتیں پڑھنے کے بعد پہلا کام مسواق کرتے ہیں نین کی رہی سہی کسر بھی نگل جاتی ہے خطر نین کہاں سے آئی کہاں گئی کچھ پتہ نہیں تو تو تازہ اٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طیب وفواہکم فإنما ترق القرآن اپنے موہوں کو صاف سترہ رکھا کرو یہ قرآن کی راستے ہیں آپ اعلان ہوں گے یہ حدیث ان کے فرشتوں کی کوئی خوراق نہیں لیکن مندہ جب مسواق کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتہ جو ہے وہ پہلے چکر لگاتا ہے مسواق کی ہوئی ہے قریب ہو جاتا ہے یہاں تک اپنے ہونٹ پڑھنے والے کے ہونٹوں پہ رکھ دیتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے کرنے والا وہ فرشتے کی خوراق بن جاتا ہے لیکن اگر اس نے مسواق نہ کی ہو تو وہ قریب نہیں آتا پیچھے رہتا ہے ساتھاں کام یہ ہے کہ آپ مسواق احتمام پر ہو سکتا ہے تو میرا محترم بھائی سوچ رہا ہو برش بھی تو کیا جا سکتا ہے آپ کر سکتے ہیں منع نہیں کر رہے ہیں لیکن یاد رکھنا مسواق کا آلٹرنیٹ نہیں ہے یہ مسواق کرنا سننا تھا جو اس کے فوائد ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے وہ دندانوں سے آپ کو فوائد نہیں ملے گے خصوصاً پی لوکے درخت کی مسواق اللہ کے سل کو پسند تھی اور اس میں آج تو طب نے بھی کتنی بڑی باتیں لکھتی ہیں کہ کس طرح انسان کی مسوروں کی یہ فرزش کروا دیتی ہے اور کس طرح اس کے خون کی سرکولیشن ٹھیک کر دیتی ہے اور کس طرح انسان کی ان دانتوں کو ترو تازہ رکھتی ہے اور مسوروں میں کسی قسم کی کامپلیکیشنز اگر ہوں تو یہ بھی سواق اس کا دور کرتی ہے جبکہ برش یہ نہیں کر سکتا ہے آٹھا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے آپ کی اگر آنکھ کھول ہی گئی ہے میں کہتا ہوں آپ کی ہمت نہیں ہے پھر بھی جسم ٹوٹا ہوا ہے لیکن یہ کام کر لی دی اگر آپ نے سونا بھی ہے میں اجازت نہیں میں سے دے رہا میں صرف فائدہ لے رہا ہوں ایک حدیث آپ کی آنکھ کھولی آپ صرف اتنا کہہ دیں سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یہ پانچ کلمیں کہہ کے جو من میں آئے دعا کر دینا اللہ وہ پوری گھر دیں لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا دعا کرنی ہے تو یہ کرنا یا اللہ میرے والدین کو جنت الفرداؤ سطا کریں اللہ ان کو صحیح دے دے اللہ مجھے ہدایت پہ رکھنا اللہ میری اولاد کو نیک بنانا اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے جب یہ ہو گئے نا تینوں کام باقی ساری چیزیں آ جائیں اللہ اپنا تقرب اتا فرمانا اپنے سے دور نہ کرنا جو بھی آپ دعا کریں گے اللہ رد نہیں کریں موسیقی